چاتروں جو مغل کالین سنگیت کلا ہے مغل کالین سنگیت کلا کا مغل کالین کلا سنسکرتی کے چیتر میں بڑا ہی مہتر بونستان ہے مغل کالین کلا سنسکرتی میں جو سنگیت کلا کا پرارم ہوتا ہے سنگیت کلا کا پرارم بابر کے سمیر سے پرارم ہوتا ہے ہمائیو ہمائیو تھا اس کے بعد میں جو اکبر ہے اکبر جہاں گیر شہاں جہاں کہ ساسنکال تک سنگیت کلا چلتی ہے پرانتو اورنگیب جو ہے سنگیت کلا کو اسلام کے برد مان کے سنگیت کلا پر روکے لگا دیتا ہے تو چھاتروں جو سنگیت سنگیت کلا کا پرارنگ پرارنگ مغلقالی سنگیت کلا کا پرارنگ کب مانا جاتا ہے بابر کے سمی سے بابر کے سمی سے بابر نے کیا کیا چھاتروں دیوان بابر نے دیوان نامت دیوان نامت کابی سنگرے نکھا کابی سنگرہ کی رچنا بابر نے دیوان نامت کابی سنگرے تھا اس کی رچنا کی بابر کے بعد میں جو ہمائیو تھا ہمائیو نے بھی بابر کے بعد میں ہمائیو ہمائیو نے بھی سنگیت کلا کو آسنے پردار کیا سنگیت کلا کو آسنے پردار کیا اکبر سنگیت کلا کا سواندال چھاتروں جو مغل سنگیت کلا ہے مغل سنگیت کلا کا پرارم بابر کے سمی سے ہی ہو گیا بابر نے دیوان نامت کابی سنگرے کی رچنا کی یہ قویتاؤں کا ایک سنگرے تھا ارثات یہ جو سنگیت کلا کو یہ سنگیت کلا پریمیس آ سکتا اس کے اطرق جو ہمائیو تھا ہمائیو نے بھی کلا سنگیت کلا کو آسنے پردار کیا اس کے بعد میں جو اکبر تھا چھاتا ہوں اکبر کا کال سنگیت کلا کا سواندال کہا جاتا ہے ارثات اکبر کے کال کو سنگیت کلا کا سواندال کہا جاتا ہے اکبر کے سمی میں جو بھاری ماترہ میں سنگیت کے چھترے میں پرگرتی ہوئی اکبر کے سمیں سنگیت کلا چاتروں سنگیت کلا کا سمن کال اکبر کا کال سنگیت کلا کا کلا کا سمن کال سمن کال اکبر کا کال نگارا چاتروں اکبر نگارا ناما وادینتر پرمین تھا اکبر نگارا ناما وادینتر بجانے میں پرمین تھا اکبر اکبر نیماز کرتے تھے اکبر پرشت کایا تانسین ور باز بہدگو تانسین ور بہت 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 بے ایکسپیکٹ کریں گے چاہتے ہیں کنٹھا بھرن وانی ویلاش وانی ویلاش و بہت اتبار دہوارہ کنٹھا بھرن بھرن وانی ویلاش و بہت اتبار دہوارہ انہیں گائے کلا کر گوپال داس گوپال حرید داس گوپال حرید داس رام داس می آ چان سجان بھا می آ چان می آ چان می آ لال بیج بکس بیج بکس بیجو باگران ساکروں اسے گران سے پتا چلتا ہے کہ اکبر کے دربار میں چھتیس گائے کلا کر رہتے تھے کتنے گائے کلا کر چھاتروں چھتیس گائے کلا کر جو آسرے پاتے تھے جن میں جو تان سیند تھا باز بہت بھر نام کا جو گائے کلا کر تھا یہ بہت ہی پھرسید گائے کلا کر تھے اکبر نے تان سیند کی گائیکی سے پرسید ہو کر تان سیند کو کندھا پھرنوانی جانсы اکبر دوبارہ تانسین کی گائیکی سے پرسن ہو کر خوش ہو کر اسے کنٹھا بھرنوانی ویلاس کی پردان کی چھاتروں جو ابول فجل ہے ابول فجل تانسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ پچھلے ایک ہزار برسوں میں تانسین جیسا گائیک علاقار اس دھردی پر نہیں جنما ارثار کو کہتے ہیں کہ پچھلے ایک ہزار سال ہو گئے ہیں اس میں تانسین کی مقابلہ تانسین کی ترے گائیکی گانے والا کوئی بھی علاقار پیدا نہیں ہوا ہے چھاتروں جو اکبر کے دربار میں انے گائیک علاقار تھے پرمک وہ تھے گوپال، حری داس، رام داس، سجانکہ، میعا چاند، میعا لال، بیج بس تو ساتروں یہ جو بیجو باورا نام کا جو 한다 یہ گائیک علاقار ہے یہ اکبر کے دربار میں نماز نہیں کرتا تھا پر انتو اکبر کیا سمکالی sample تھا اکبر کے سمی میں یہ پرشد گائیک علاقار تھا اس سے اکبر کا آخر یہ پرابط نہیں تھا اور اس کا اکبر کے دربار سے کوئی لےنا جنا نہیں ہے پر انتو یہ اکبر کے ساتھ انکال میں پرشد گائیک علاقار تھا پر انتو یہ جو ہیں گوپال، حری داس، رام داس، سجان کھا، منعیہ لال، بیج بس بیج بکس یہ اکبر کے درباری دربار میں جو درباری سنگیت اگیوں کی سرینی میں آتے تھے تو پرسید جو سنگیت اگیت تھے وہ کون تھے تان سیم تثہ باز بہت دو چاتروں اس کے اعتراض جہانگیر کے سمیں کی سنگیت کلا چاتروں جہانگیر کا سنگیت میں کوئی دھیان زیادہ نہیں تھا وہ چتر کلا کا پریمی تھا تان تو اس کے سمیں میں بھی جہانگیر کے سمیں میں بھی کچھ گائے کلا گار تھے جو پرسید سنگیت اگیت کے روپ میں اوبر کے سامنے آئے تھے چاتروں جو جہانگیر کے سمیں ویلاز خان ویلاز خان ویلاز خان ویلاز خان چاتر خان چاتر خان مکھو ہم جان مکھو ہم جان شوکی نام کی گائر قلاقار جہاں گیر کی دربار میں آسرے پاتے تھے چھاتروں جو شوکی نام کا گائر قلاقار ہے اسے گجل گائر شوکی گجل گائر تھا گجل گائر جہاں گیر نے اسے آنند خان کی اپادی کس نے دی جہاں گیر نے کس نے دی چھاتروں شوکی جہاں گیر نے جہاں گیر کیا چتر کلا کا پریمیس آسکتا سنگیت کلا پر اس نے سنگیت کلا کے چتر میں موکر نہیں کیا پر انتو پھر بھی اس کے جو دربار میں بلاس خان چھتر خان مکھو مکھو ہم جان سوکی نام کے جو گائک اللہ کا نواز کرتے تھے سوکی گزل گائک میں اتین دنی پون تھا جانگیر نے سوکی وہ آنم خان کی اپادی سے نوازہ آنم خان کی اپادی پر آنے کی چاپتروں اس کے بارے میں جو شہا جہا کے سمیں شہا جہا شہا جہا کے سمیں سنگید کلا شہا جہا شہا جہا شہا جہا کے سمیں میں بھی کوئی وشیس پرکرتی نہیں ہوئی شہا جہا کے سمیں میں بھی کوئی وشیس پرکرتی نہیں ہوئی یہاں پر اسمیں لال خان لال خان نام کا ایک کلاگار تھا ایک دو انہ کا ایک کلاگار بھی تھے یہاں پر انتو کوئی وشیس پرکرتی ہو نہیں پئی لال خان کو گن سمودر گن سمودر کی اپادی اپادی پردار کی کس نے کی یہ شہا جہا نے چھاتروں شہاں جہاں بھی کہہے کہ سنگیت کلا کا پریمی ساسک نہیں تھا یہ اسطح پتہ کلا کا پریمی تھا اسطح پتہ کلا کا سونکال سہاں جا کا کال کہلاتا ہے تو سہاں جا کے سمی میں جو لال خان نام کہہے کہ گائے کلاکار ہے اس گائے کلاکار کو جو سہاں جا نے گھن سمدر کی اپادی سے نوازا اور چھاتروں جسا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اورنگ جیب کے سمیے کے اندر گائے کی جو سنگیت کلا کا پتن ہو گیا اورنگ جیب کے سمیے میں سنگیت کلا کا پتن ہو گیا اور اس نے اورنگ جیب نے کیا کیا کہ سنگیت کلا کو اسلام کی حدوہ مان کر اور اس پر بینٹ کر دیا اس کو اس کو روک لگا دی یہ اورنگ جیب تھا اورنگ جیب نے سنگیت کلا پر پرتیبت پرتبت لگا دیا سنگیت کلا پر روک سنگیت کلا کا پتن سنگیت کلا کا پتن یہ پرانتو یہ ورمجیب تھا وینا نام واد یدر وینا واد یدر بجانے میں نپون تھا بجانے میں نپون وینا نام واد یدر چھاتھو وہ بجانے میں نپون کون ہے ورمجیب ورمجیب سنگیت کو اسلام کی برد مانتا تھا اس نے کیا کیا سنگیت کلا پر روک لگا دی پرانتو یہ سویم جو وینا نام واد یدر بجانے میں نپون تھا سنگیت کلا کا پتن ہوتا ہے ورمجیب کے سمیں پتن ہو جاتا تو اس پرکار سے چھاتھ رو سنگیت کلا کا پرارم بابر کے سمیں سے مانا جاتا ہے اور ہمائیو نے بھی سنگیت کلا کو آسرے پردان کیا سنگیت کلا کا سوانی یگ جو اکبر کا ساسنکال کہہ جاتا ہے اس کے بعد میں جہاں گیر کتا سہاں جہاں نے بھی سنگیت کاروں کو آسرے پردان کیا پرانتو اورنگ جیب کے سمیں میں کیا ہوا سنگیت کلا کا پتن ہو گیا تو نگاڑا نامک واد یدر بجانے میں نپون اکبر تھا اور وینا نامک واد یدر بجانے میں نپون کون تھا اورنگ جیب تھا اس پرکار سے چھاتھ رو سنگیت کلا کا کیا ہوا یہاں پتن ہو گیا چھاتھ رو سنگیت کلا کے بعد میں جو ہمارا اگلا توپک ہے اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے چترکلا مغل کالی چترکلا مغل کالی سنسکرطی میں کلا سنسکرطی میں چترکلا کا اتیتی مہنفونستان ہے مغل کالی چترکلا چھاتروں مغل کالی جو چترکلا ہے اس کا اپرارم مائیو کے سمیے سے مانا جاتا ہے تثہ اکبر کے سمیے میں اس کا وکاس ہوا اور اس کا جو سوان کال کال تھا سروادی وکاس جو اس کا ہوا جو وہ ہوا چہانگیر کے ساسن کال میں اور سانجا کے کال میں بھی چترکار رہے پرانتو جو اورمجیب تھا اورمجیب نے چترکلا کو اسلام دھرم کے ورود مانا اور جو چترکاری کی گئی تھی اس پر چونہ پتھوا دیا تھا مبارتو اورمجیب کا Jenny's hau چترکلا کا پتن کا ہوا چڑھن کا تھا تو یہاں پھر کیا چھاتروں کی cowsIndوادی کچترکلا کا پرارم جتر کلا کا پرارہ کونسی جتر کلا نگل کالی جتر کلا پرارہ ہمائیو کے سمیں ہمائیو کے سمیں سوان کال جہاں گیر کے سمیں جہاں گیر کے سمیں پتن مغل کالی جو چتر کلا کا پرارہ ہمائیو کے سمیں سے مانا جاتا ہے سوان کال جہاں گیر کے سمیں اور پتن اورم جیب کا سمیں مانا جاتا ہے تو چھاتو مغل کالی چتر کلا میں بابر چھاتو بابر کے سمیں چتر کلا کے بارے میں پتا نہیں پڑتا ہے کوئی پتا نہیں چلتا ہے یہ یدھو میں ادھک بیست رہتا ہے پرانتو بابر کی جو آتم کتا ہے بابر ناما بابر کی آتم کتا کنسی ہے بابر ناما بابر ناما جسے ہم توجک اے بابری توجک اے بابری کے نام سے بھی جاتے ہیں تھے کہ اس گھنٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس گھنٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو ایک پسید چترکار تھا جو چترکار کا نام تھا بی جاگ کونسا چترکار ہے چھاتو بی جہاد بی جہاد یہ چترکار ہے چھاتو بی جہاد نام کا چترکار ہے اس کا کے پتا ہی ہے پرانتو اس نے کونسے چتر بنائی کیا کی رہا ہے اس کے بارے میں کوئی ورنر نہیں ملتا ہے اب جو مگل کالی جو چترکلائے چھاتو وہ کہاں سے پرانے ہوتی ہے حمائیو کے سمیے سے تو حمائیو کے سمیے میں حمائیو حمائیو کے سمیے میں حمائیو کے دربار میں جو چترکار تھے وہ تھے میر سید علی اور عبدالسمن میر سید علی اور عبدالسمن عبدالسمن حمائیو کے دربار میں یہ دو چترکار تھے میر سید علیت طاقہ عبد الرسمند یہ آثریں پراپٹ کرتے تھے ہمائیوں کی مردی کے بعد میں یہ اکبر کے دربار میں بھی آثریں پراپٹ کرنے لگے تو مغل جو چطرکلہ سے لیے وہ آثریں پرداد کرنے والا پرارم کرنے والا ساتھ کون سا ہے وہ ایک ہمائیوں تو ہمائیوں کے دربار میں دو چطرکار تھی نماز کرتے تھے کونسا میر سید علیت طاقہ عبد الرسمند اکبر کے سید کی کون سے چطر کلا جاتروں اکبر کے سمعے میں مغلقالی چطرکلا میں جو اب بھردی ہو رہی ہے وہ اکبر کے سمعے کی چطرکلا تو اکبر کے سمعے میں قابلی چطرکالز کے دربار میں نماز کرتے تھے اکبر کے سمعے کی چطرکلا اکبر کے سمعے کی چطرکلا چتر خلا چاتروں جو ابول فجل کا گرنٹ ہیں آئین اے اکبری آئین آئین اے اکبری یہ گرنٹ کس نے دکھا چاتروں ابول فجل ابول فجل ابول فجل کا جو گرنٹ ہے آئین اے اکبری اس گرنٹ میں بتایا گیا ہے کہ اکبر کے دربار میں اکبر کے دربار میں اکبر کے دربار میں پندرہ پرمک چترکار نیماز کرتے تھے چترکار نیماز کرتے تھے اکبر کے دربار میں پندرہ پرمک چترکار نیماز کرتے تھے جن میں تیرہ ہندو تیرہ ہندو وے دو مسلم تھے تیرہ ہندو وے دو مسلم تھے یہ بات آئین کے اکبری جو اپول فجل دورہ لکھا گیا گرنٹ ہے اس میں بتاتا ہے کہ اکبر کے دربار میں پندرہ پرمک چترکار تھے جس میں تیرہ ہندو تھے وے دو مسلم تھے اور یہ گرنٹ بتاتا ہے کہ اس میں کئی جس سو مدرہ سو انیے چترکار بھی نیماز کرتے تھے پرانتو یہ پندرہ تھے ان کا پرمک اس تھان تھا تو پرمک چترکار اکبر کے دربار میں نیماز کرنے والے پرمک جو چترکار تھے چھاتروں وہ کونسا تھا وہ تھا دس منت دس منت تارا چند مسابان تارا چند مسابان تارا چند مسابان مہیش سامل داس سامل داس مہیش لال مکند لال مکند لال مکند کیسر تثہ میر سید علی میر سید علی عبدور سامل چھاتروں اس پرکار کے جو چترکار تھے اکبر کے دربار میں نیماز کرتے تھے دس منت تارا چند مسابان سامل داس مہیش لال مکند کیسر تو یہ چترکار تھے چھاتروں یہ اکبر کے دربار میں آسرے پاتے تھے اور جو ممائیوں کے سمیے میں میر سید علی تتہ عبدور سامل نام کے دو چترکار تھے یہ چترکار بھی ان کو بھی اکبر نے کیا کیا آسرے پردان کیا چھاتروں اکبر کے سمیے میں جو اکبر کے سمیے میں جو گرند تھے پورانی گرند تھے ان کو چترک کیا لیا اس پرکار سے چھاتروں جو پرمک چتر بنے وہ چتر بنے پرمک چتر پرمک چتر اکبر کے سمیے میں جو پرمک چتر بنے چھاتروں وہ چتر تھے بابر نامہ بابر نامہ رجم نام رامائن رجم نام رامائن کاریہ دمان تیمور نام کاریہ دمان تیمور نام کاریہ دمان تیمور نام درب نام درب نام چاکرہ جو اکبر کے سمیں میں جو چطر بنے وہ بابر نام رجم نام رامائن کاریہ دمان تیمور نام درب نام یہ جو گرنت ہیں گرنتھوں کے آدار پر جو چطرکاری کی گئی ان کے اندر جو گھٹنا ہے گھٹی یہ ان گھٹناوں وہ دیکھتے ہوئے اور پھر بعد میں ان کی کیا چطرکاری کی گئی تو اس پرکار سے چھاتروں جو اکبر تھا اکبر کے سمیں میں چطرکالا کو ایک ٹھوس آسرے برات ہوا چھاتروں اکبر کے سمیں میں جو یہ رجم نامہ جو چطرک یہ رجم نامہ گرنتھ کو چطر کیا دسوانت کرتے کے لئےں چطرک جو چطرک جو چترکالا کو ایک ٹھوس آسرے cared جہانگیر کا سمیہ ساسنکال آتا ہے جہانگیر کے ساسنکال میں چترکلا کے چتر میں بھاری بڑھتی ہوتی ہے جہانگیر کا ساسنکال جہانگیر کے سمیہ کی چترکلا جہانگیر کے سمیہ کی چترکلا چھاتروں جہانگیر کے سمیہ پرمک چترکار جہانگیر کے سمیہ چھاتروں جو پرمک چترکار تھے ان میں اکاریجہ بسنداز اکاریجہ بسنداز منوہر دولت فروق بیگ فروق بیگ فروق بیگ منسور ابو لحسن منسور ابو لحسن نادیر نادیر مراد مادھاو مراد مادھاو چھاتروں جو جہانگیر کے سمیہ پرمک چترکار تھے اکاریجہ بسنداز منوہر دولت فروق بیگ منسور ابو لحسن نادیر مراد جہانگیر کے سمیہ پرمک چترکار تھے جہانگیر کا سمیہ پرمک چترکار ہے جہانگیر کا کار ہے بیجاپور کے سلطان یہ بیجاپور سے ہوا تھا اس کے درواز میں دھانگی کے درواز ہیں بیجاپور کے سلطان آدل شاہ کا چطر بنایا آدل شاہ کا چطر بنایا آدل شاہ کا چطر بنایا اوستاد منصور پاکشیوں کے چطر بنایا میں نپون پاکشیوں کے چطر بنایا میں نپون ابول حسن ابول حسن یہ بیجاپور کے سلطان آدل شاہ کا چطر بنایا اور اوستاد منصور تھا اس نے پاکشیوں کے چطر بنایا اور ابول حسن تھا یہ بیجاپور کے سلطان آدل شاہ کا چطر بنایا جو پاکشیوں کے چطر بنایا میں اوستاد منصور تھا اوستاد منصور نے پاکشیوں کی چطر بنانے میں پروینتہ حاصل کر رکھی تھی اور ابول حسن تھا یہ بیجاپور کی چطر بنایا میں اس نے پروینتہ حاصل کر رکھی تھی چاتروں جہانگیر کے جن میں جو چطر بنے وہ چطر تھے جہانگیر کے سمیں جو چطر بنے وہ چطر پرمک چطر تھے شکار دربار کے درشے دربار کے درشے شکار دربار کے درشے پسو پکشیوں پسو پکشیوں جنموں سو کے جدر یکتیوں کی چطر چاتروں جو اس کے سمیں جو چطر بنے وہ کون سے تھے شکار شکار کرتے ہوئی راجہ ایرانی کو بتائے گئے چطر چطر بنے دربار کس پکار سے ہو رہا پسو پکشیوں چطر بنے جنموں سو اترک پیدا ہو رہا ہے تو اس کا جنم کے چطر بنے ایرانی کے چطر بنے تو اس پرکار سے چاہتروں جو جاہانگیر چطر coincidence سنکال بھی کیا ہوا جنمو سو کے چٹر بہتدیوں کے چٹر کاندر مارا ہوا چھتروں اس کے عطرین سے جو جہانگیر کے سمیے میں جہانگیر کے سمیے میں سر ٹامس رو جہانگیر کے سمیے میں سر ٹامس رو نام کا ایک انگریز عدیکاری آیا اس نے جو ایک چٹر جہانگیر کو بھیٹھ گیا اور جہانگیر کو بھیٹھ گیا تو بھارتی جو چٹرکار تھے انہوں نے ترنت ہی اس کی نکل بنا دی سر ٹامس رو کو دونوں چتر بھیٹ گئے جو بھارتی چترکاروں نے بنا رکھے تھے وہ چتر تو تھا جو بھارتی چترکاروں نے بنایا چتر وہ تھا جو سر ٹامس رو نے بھیٹ گیا وہ چتر دونوں چتر بھیٹ گئے اور دونوں کو سر ٹامس رو جو انگریز انگریز راز ہو تھا وہ اپنے چتر تو تھا بھارتی چترکار دوبارہ بنائے گے چتروں کو پہچان نہیں سکا دونوں میں دونوں کو پہچان نہیں سکا اس پرکار سے چھاتروں جو بھارتی چھترکاری کا پرموکستان جہاں ہے ابول حسن نے ابول حسن نام کا جو مان چھترکار ہے ابول حسن ابول حسن نے ڈیوٹر کے سنت جون پول کی تصویر بنائی اس کے ڈیوٹر ڈیوٹر کے سنت کے سنت جون پول کی تصویر بنائی جون پول کی تصویر ابول حسن نام کا جو بدوان ہے اس نے ڈیوٹر کے جو سنت تھے جون پول ان کی اس نے تصویر بنائی اس پرکار سے چھاتروں جاگیر کے سمیں چھترکلا کا بھاری وکاس ہوا اور چھترکلا کے چھتر میں عبود پوروے پرگرتی ہوئی چھاتروں اس پرکار سے جو یہ مغل کالی جو کلا کلا ویسنسکرتیک چھتر میں استھاپتے کلا استھاپتے کلا چھترکلا سنگیت کلا کا مہت مون استھان رہا ہے موسیقی